hi guys welcome back to my channel جیسا کہ آپ کو پتے آج کل باہر بہت گرمی ہے تو گرمی میں محشہ کچھ تھنڈا کھانے کو دل کرتا ہے تو تھنڈے میں آئس کریم سے زیادہ مزے کا کیا ہو سکتا ہے اسی لئے آج میں بنانے جاروں بہت ہی زیادہ یونیک سٹائل کی آئس کریم تو آئس کریم بنانے کے لئے سب سے پہلے جلتے ہیں کچن میں پہر وہاں سے ریسپی شروع کرتے ہیں تو guys اب ہم آ چکے ہیں اپنے کچن میں اب ریسپی شروع کرتے ہیں ریسپی شروع کرنے کے لئے صرف ہمیں اوریوز چاہیے اوریوز کی آئس کریم کیسے نہ آئیں گے وہ جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اوریوز کا ہم اچھی طرح توڑ لیں گے پیکٹ ہم نہیں کھول لیں گے پیکٹ کے اندر ہی اوریوز کو توڑ لیں گے کسی بھی چیز سے بسٹریٹس کو بہت دیان سے توڑیں گے پیکٹ نہ کھل جائے اگر پیکٹ کھل جائے گا تو ہر طرف اوریو گٹ جائیں گے جسے بہت گند ہوگا اور ضائع ہوں گے بسٹریٹس اوریوز کو میں نے اچھی طرح توڑ لیا اب میں نے اوپر سے کٹ کر دوں گا آپ کسی بھی چیزر کی مدد سے ایسے اس کو کٹ سکتے ہیں اب اس میں ہم دودھ ڈال دیں گے دودھ ہم نے بوائل کیا ہوا ڈالنا اب ہم اس میں آئس کریم سٹک رکھ دیں گے اور کسی بھی کپ یا گلاس میں ہم نے اپنی آئس کریم سٹو ڈال دیں گے کیونکہ اگر ہم ویسے رکھیں گے تو اس میں لیکوڈ ہے ملک اسی طرح ہم کسی گلاس میں یا کپ میں رکھ لیں گے جس کی وجہ سے ملک نہیں گرے گا ان آئس کریمز کو میں اسی طرح فریج میں رکھ دوں گا اور فریز ہونے دوں گا اوریو آئس کریم ہماری تیار ہوگی ہے یہ دیکھیں یہ فریز ہو چکی ہے اب ہمیں اسے کھینچیں گے نہیں بلکہ یہاں سنا یہ پیکٹ کھولیں گے رام رام سے اس طرح سے یہ پیکٹ کھول لیں گے یہ دیکھیں جی بہت ہی زیادہ مزے کی لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ جمی نہیں ہوئی جس طرح آپ اکثر آئس کریم برپ بن جاتی ہیں اس طرح کی نہیں بلکہ بہت ہی سوفٹ ہے بہت ہی ٹیسٹی آپ بھی یہ ریسپی ضرور بنائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں بہت ہی مزے کیا یہ میں نے کھا کر دیکھیا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ